موسیقی پلشستان کی مردہم سیاست میں پھر تبدیلی کے اشارے قوم پرس رہنما گزین مری کی اٹھارہ سالہ خودساختہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد کوئٹا میں ایمٹری سابق صوبائی وزیر داخلہ کو بطن پہنچتے ہی حراست میں لے لیا گیا گزین مری کے وکیل کہتے ہیں حفاظتی زمانت کے باوجود گرفتاری سمجھ سے باہر ہے موسیقی ارسٹ کر کے لے کے گئے ہیں تو سم اننون پلیس ہم ٹریس کر رہے ہیں ان کو اور ہم دیفنیٹلی پولیس آتورٹیز سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کو کس کیس میں بٹھایا گیا کس کیس میں ان کو ارسٹ کیا گیا گزین مری پر ہزاروں افراد کے قتل کا الزام ہے قانونی تقاضے پورے کر کے عدالت میں پیش کریں گے وزیر داخلہ سرفرانس بکٹی کا رب دے عمل جن پر ہمیں شک ہے کہ گزین مری صاحب اس میں انوالف ہیں ہم ان تھانوں سے ان کا ریمانڈ لیں گے اور ظاہر ہے پولیس کسٹڈی میں ہوں گے وہ اور پولیس تھانے ہی ان کو منتقل کیا جائے گے گزین مری کے لیے اپوزیشن اراکین قومی اسمیلی کے خیر مقبومی کلمات پارلیمنٹیریمز کہتے ہیں پاکستان گزین کا وطن ہے یہاں آنا اور جانا ان کا حق ہے اس کا اپنا وطن ہے اپنے وطن میں گزین مری کو ہم پہلے کہتے تھے خوش آمدید آج پھر اس کو خوش آمدید کہتے ہیں میں تو خوش آمدید کروں گا پاکستان میں آئیں اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنی ملک کے لیے کام کریں سیاسی بندیتیں وزیر بھی رہے چکے ہیں نیائیتی ہے مخاندان کی بندے ہیں تو میرے خواہ بھی ان کا بنیادی حق کے اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے نون لیگ سابق قائد نواز شریف کو پارلیمانی سیاست میں ان رکھنے کے لیے سرگرم نواز شریف کے پارٹی صدر بننے کا آئینی دروازہ کھل سکتا ہے انتخابات بل دوہزار سترہ سینٹ سے منظور عدالت سے نااہل قرار دیے گا اس شخص کو پارٹی صدارت سمحالنے کا حق مل سکے گا چیرمن سینٹ انتخابی اصلاحات بل کی شخصات وے ترمیم کے معاملے پر ناراض کاروائی ڈیپٹی سپیکر کو سام کر اجلاب سے چلے گئے چیرمن سینٹ آپ آ کے پرزائید کریں ہوس کو نہیں آپ آئیں ڈیپٹی چیرمن سینٹ آپ آئیے ہوس میں آئی سسپنڈ دی پرسیڈنگ آئیے ہوس میں چیرمن سینٹ کا کہنا تھا کہ ایوان کی جانب سے رولنگ کے خلاف فیصلے پر قانون سازی سے علیہدگی کا فیصلہ کیا نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کرنے کی سازش پھر ناکام ہو گئی نواز شریف ہی نون لیگ کے صد رہیں گے ساد رفیق کا مخالفین کو کھڑاک کہتے ہیں سینٹ میں پیبلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کردار شرم نہ کہا ایم کی ایم کا شکریہ بھی ادا کیا نواز شریف حاضر ہو اعتصاب ادارت میں شریف خاندان کی طلبی کا معاملہ نیب لاہور نے جاتی عمرہ میں صابت وزیر آزم کی رہائش پر نوٹس لگا دیئے نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن سفتر کو چھبیس ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت نواز شریف کی نا اہلی نظر ثانی اپیلوں کا مسترد ہونا اور شہباز شریف کی باری سے متعلق جادو گروں نے پیش گوئی کر دی تھی یہ سب کون لوگ کروا رہے ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چوہدری کا سوال امران خان نا اہلی کیس کی سمات بھی چھبیس ستمبر کو ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپیم کورٹ کا تین رکنی بینچ دوبارہ تشکیل سربراہی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سمیت دیگر فاریکین کو نوٹسل چاری عدالت نے امران خان سے منی ٹریل میں موجود خلا اور عدالتی سوالات پر وضاحت طلب کر رکھی ہے عائشہ گلالائی نے امران خان پر جھوٹے الزامات لگائے اسمبلی میں عوامی منڈیٹ کی توہین کی ایوان سے ڈی سیٹ کیا جائے باغی کھلاری کو پویلین بھیجنے کی پی ٹی آئی کی ہاؤ اس دیٹ کی اپیل ناکام اسلام آباد ہائی کورٹ نے عائشہ گلالائی کی نااہلی سے متعلق درخواست خارج کر دی مرتضہ بھٹو اور دینظیر بھٹو کے مرڈر کا رسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے حاصف ذرداری جب بی بی صاحبہ کے زمانے میں شہید بھٹو کا ہوا تھا انسیڈنٹ تو ان نے بی بی پر مجھ پر الزام لگایا ہے حاصف ذرداری نے پرویز مشرف کے الزامات مسترد کر دیئے کہا کہ مشرف کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں مرتضہ کے قتل کے وقت بھی مجھ پر الزام لگایا گیا اگر وہ اتنے ہی بہادر ہیں تو پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کرے مشرف کے کمر میں تکلیف ہے لیکن وہ ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں پاپا پر الزام کیوں لگایا؟ بیٹیوں کو جلال آیا پرویز مشرف کے الزامات پر آصفہ اور بختاور بھی والد کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئیں آصفہ اور بختاور بھٹو گیتی ہیں مشرف کو متاثرہ خاندان پر الزام لگاتے ہوئے شرمانی چاہیے بیپلز پارٹی کی خواتین کارپنان کا کراچی میں احتجاج پرویز مشرف کے خلاف نارے پاکستان ڈیمانڈز انٹرنیشنل انویسٹیگیشن انٹو انڈیاز کرائیمز ان اوکیپائیڈ کشمیر مقبوزہ کشمیر میں بھارت جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے عالمی سطح پر تحقیقات کرائی جائے بھارت کو پاکستان میں دیشت گردوں کی پوشت پناہی بند کرنا ہوگی وزیراعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں دو ٹوک پیغام کہا کہ اقوام جنگ اپنی سائزمین پر لڑیں گے نہیں قربانی کا بکرا بننے کو تیار ہے پاک فوج اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پور عظم ہے بھارت نے مستقبل میں اشتیال انگیزی کی تو اسے بھرپور جواب ملے گا پاکستانی ڈی جی ایموں نے بھارتی ہم منصب کو صاف صاف بتا دیا بھارتی ہائی کمیشنر گوتم بمبا والا کی دفتر خارجہ طلبی چھے شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جارہیت کے بعد سیالکورٹ کے سجید سنگھ سیکٹر سے شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی گزشتہ رات شہید ہونے والے شہری کی نماز جنازہ آدھا کرتی گئی اللہ اکبر کور کمانڈر گجنوالا اور ڈی جی رینجرز پنجاب نے ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کیا بھارتی فورسز کو موت اور جواب دینے پر جوانوں کو سراہا گرودار شہراد رائے مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گئے گانا کشمیر کو حق دو بھارت ریلیز گانے میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی بھرپورت کاسی کی گئی عوامی تحقیق کا سیول سیکریٹریٹ لاہور کے باہر دھرنا حکومت کے خلاف کارکنان کے نعرے خورم نواز گنڈہ پورکا سا نہائے مارل ٹاؤن کمیشن کی ریپورٹ پبلک نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست کل دائر کرنے کا اعلان خیبر پختون پا کا بلدیاتی نظام غلطیوں سے بھرپور ہے لگتا ہے جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے قانون کہیں سے کوپی پیسٹ کیا گیا کسی نے تفصیل سے قانون کا جائزہ ہی نہیں لیا چیپ جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ میں سیاسی جماعتوں سے نکالے گئے بلدیاتی نمائندوں کی اپیلوں پر فیصلہ محفظ آئندہ الیکشن میں ای وی ایم اور بائیو میٹرک مشینیں استعمال ہوں گی نئی خریدی گئی مشینوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے سیکرپر الیکشن کمیشن بابل یاکوب کی پیسٹ آن فنس کہا کہ زمین انتخابات میں مشینوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا نیب نے سابق صدر نیشنل بینک علی رضا سمیت ساتھ افراد کو کمرہ عدالت سے حراست ملے لیا نیشنل بینک مانگلہ دیش برانچ میں 18 عرب رتے کی کرپشن کا الزام ہے سنہائی کورٹ نے عبوری زمانت منسوب کی فیصل آباد کے گرمنٹ اسلامیہ کالج کا طالب علم بس کی زد میں آ کر جان بہت ساتھی کی حلاقت کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے چھے بسوں کو آگ لگا دی واقعی کی سی سی ٹی وی فٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی مراد رسول خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یوم شہدت پر مختلف شہروں میں رہ لیا عدل و انصاف اور سماجی وحبود کے لیے فاروق آزم کی عظیم خدمات کی دنیا میں آج ہی مثالیں دی جاتی ہیں محرم الحرم کی آغاز کے ساتھی مجالس آزر کا آغاز ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی پنجاب، بلوچستان، خیر پختونکہ اور سندھ کے مختلف شہروں میں پولیس اور رینجرز کا فلیگ مارچ سندھ میں محرم کے جلوس اور مجالس کی کاغریج کے داران جون ٹیمو کے استعمال پر پاوندی ہوگی پاکستان سپر لیگ کی چھٹی ٹیم ملتان سلطانس کی کٹ اور لوگوں کی تقریبے رونمائی فرنچائز نے اسٹریلیے کے ٹوم موڈی ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ٹیم کے ڈریکٹر کرکٹ وسیم اکرم کا کہنا ہے ایونٹ کے لیے مضبوط ٹیم بنائیں گے اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ چانگیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے قوم پرس رہنما گزین مری کی وطن واپسی سے وہ ٹھارہ برز بعد خودساختہ جلاوتنی ختم کر کے کوئٹہ پہنچے تو انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ناظرین وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے گزین مری پر مبین اتوار پر متعدد افراد کے چھتے پیزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی وضاحت پیش نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان کی سیاست بدل رہی ہے اور کیا یہ تبدیلی وطن کے لیے خوشگوار ہوگی بلوچستان کی مدھم سیاست ایک بار پھر تبدیلی کے اشارے دے رہی ہے سابق وزیر داخلہ گزین مری کو اٹھارہ برز بعد کوئٹہ لینڈ کرتے ہی دھڑ لیا گیا کوم پرس رہنما نواب خیربکش مری کے صاحب سادے نواب گزین مری اٹھارہ سالہ خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے نیجی ائرلائن کی پرواز جی کے نائن فائی سکس تھری کے ذریعے صبح نو بچ کر دس منٹ پر شارجہ سے کوئٹہ پہنچے تھے تیارے کی لینڈنگ سے پہلے ہی اہلکار ایکشن میں آ چکے تھے نواب گزین مری اپنے دیگر پاس آتھیوں کے ہمرا پرواز سے باہر آئے تو وہاں پہلے سے موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا ائرپورٹ کے باہر نواب گزین کے استقبال کے لئے موجود ان کے وکیل کا گانت ہے کہ ان کے موقع کی سنہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت منظور ہو چکی ہے اور اس طرح گرفتاری سمجھ سے بالتر ہے تمام کیسز میں ہم نے ان کی بیل لے لی تھی پروٹیکٹیو بیل ان کو ملی ہوئی تھی اور اس کے باوجود جب وہ لینڈ کی ہے کوئٹہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو ان کو یہاں سے اریسٹ کر کے لے کے گئے ہیں آئی نیوز سے گفتگو میں وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا موقف اس سے بالکل مختلف تھا گزین مری کی گرفتاری کے بعد کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سنمٹنے کے لئے سیکریوٹی ہائی الٹ رہی ائرپورٹ جانے والے راستے شہریوں کے لئے بند تھے اور حساس مکبات پر پولیس کی اضافی نفری تائنات تھی ناظرین صوبہ بلوچستان میں بکٹی مری مینگل اور بزنجو قبائل آباد ہیں ان کی سیاست پر گہرے اثرات ہیں لیکن کیا بلوچستان کی سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے اس بارے میں ہمارے پاس کوئٹہ سے ایک ریپورٹ موجود ہے بلوچستان کی سیاست میں مری بکٹی مینگل اور بزنجو قبائل ہمیشہ سے نمائے رہے ہیں ستر کی دائی میں نواب اکبر بکٹی نواب خیربخش مری سردار اطاولہ مینگل اور میر غوثبخت بزنجو قوم پرس سیاست کے سرخیل تصور ہوتے تھے بعد ازاں نواب خیربخش مری نے خود ساختہ جلاوتنی اختیار کی اور کابل چلے گئے جبکہ بکٹی بزنجو اور مینگل اہم حکومتی عدو پر فائز رہے آج ان چاروں میں سے صرف سردار اطاولہ مینگل حیات ہیں جبکہ ان چاروں کی اولادیں قومی سیاست اور علیدگی پسندی کے حوالے سے جانی جاتی ہیں نواب خیربخش مری کے دو سابزادے میر حیر بیار مری اور میر زامران علیدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں جبکہ نواب جنگیز مری اسی حکومت بلوشتان کے اہم وزارت پر فائز ہیں اسی طرح نواب اکبر بکٹی کے پوتے نواب آلی اور شازین بکٹی پاکستان میں رہتے ہوئے حقوق کی بات کرتے ہیں جبکہ ان کے دوسرے پوتے برمداغ بکٹی علیدگی کی تحریک چلا رہے ہیں سردار اطاولہ مینگل کے بیٹے سردار اختر مینگل پالیمانی سیاست کے حامی ہیں ان کے دوسرے بائی جاوید مینگل علیدگی کی باتیں کرتے ہیں میر غوظ پخص وزنجوں کے سابزادے میر حاصل وزنجوں نیشنل پارٹی کے صدر اور وفاقی وزیر کے عودے پر فائز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قبائل آگے چل کے بلوچستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتے ہیں محمد خالد آج نیوز کوئٹا گزن مری پر جسٹس نواز مری کے قتل کا الزام آئیت کیا جاتا ہے وہ انیس سو تورانوے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں وہ آصف زرداری سے دوستی کے بھی دعوے دار ہیں اسی پر نفیس نعیم کی ریپورٹ دیکھئے سات جنوری سن دو ہزار صبح نو بچ کر پیتریس منٹ پر جسٹس میر محمد نواز مری پر گھات لگائے افراد نے گولیوں کی بچھار کر دی جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے اعظام لگا کہ ان کا قتل خیربخش مری کے حکم پر ان کے بیٹوں گزین مری بلاش مری اور مہران مری نے کیا گزین مری پر اس کے علاوہ بھی کئی کیسز ہیں گزین نواب خیربخش مری کے بیٹوں میں دوسرے نمبر پر ہیں وہ 1993 میں بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہے 2006 میں گزین کو دبائی میں حراست میں لیا گیا تھا تاہم انہیں چھوڑ دیا گیا گزین پر کل ادم بی ایل اے کی فنڈنگ کا بھی الزام ہے گزین سابق صدر عاصف علی زرداری کی دوستی کے بھی دائی ہیں گزین 18 سال خود ساختہ طور پر جلا وطن رہے آسف زرداری کے ہی دور میں 2012 میں ان کے پاسپورٹ کی تجدید ہوئی اور اب آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن عراقین نے گزین مری کی وطن آمد کو خوش آئین قرار دے کر کہا کہ پاکستان ان کا ملک ہے وہ جب چاہے وطن آئیں اور جب چاہے باہر جائیں یہ ان کا حق ہے پاکستان بلوچستان اس کا ملک ہے وہ اپنے وطن میں ہر وقت آ سکتا ہے وہ جب چاہے گا جب جائے گا جب آئے گا اس کا اپنا وطن ہے وہ اپنے وطن میں گزین مری کو ہم پہلے کہتے تھے خوش آمدیت آج پھر اس کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں تو خوش آمدیت کہوں گا پاکستان میں آئیں اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک کے لیے کام کریں ان میں بری صلاحیت ہے اس کو استعمال کریں پاکستان کی بہتری کے لیے سیاسی بندے تھے وزیر بھی رہے چکے ہیں نیائیتی ہے وہ خاندان کی بندے ہیں تو میرے خواہ بھی ان کا منیادی حق کے اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جس نے شریف خاندان کو 26 ستمبر کو طلب کر رکھا ہے نیب لاہور کی ٹیم نے جاتی عمرہ پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی طلبی کے نوٹس چسپا کر دیے اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر ایک کے جج محمد بشی نے شریف خاندان کو 26 ستمبر کو طلب کر رکھا ہے احتساب عدالت میں طلبی کے نوٹس میاں محمد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹیڈ محمد سفدر کے نام جاری کیے گئے ہیں جو نیب لاہور کی ٹیم نے جاتی عمرہ رائیون فارم کے باہر چسپا کر دیے ہیں نوٹسز کے مطابق شریف خاندان کو 26 ستمبر کی صبح نو بجے احتساب عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اسی معاملے پر وزیر مملکہ طلال چادری نے کہا کہ نواز شریف کی عدالت سے ناہلی کا مہینوں پہلے سے پتا تھا اور جادوگروں نے تو نظرسانی درخواست کے مسترد ہونے کی پیشکوئی بھی کرتے تھے کئی ایسی چیزیں نظرسانی سامنے ہیں جو پہلے پاکستان کی تاریخ عدالتی تاریخ میں پہلے نہیں مثلا پہلی دفعہ جیر کی بنی پہلی دفعہ منیٹرنگ جج لگائے گئے سوال تو یہ ہے کہ یہ مثالیں جو پاکستان کی چوڈیشل ہسٹری میں نہیں یہ کیوں منائی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا نشانہ صرف شریف فیملی یا پی ایم ایل این ہی کیوں ہے اور اس کے بعد نا جانے یہ کون سے جادوگر ہیں جو کئی مہینے پہلے بتا دیتے ہیں کہ کون سی رٹ ہوگی کون سا فیصلہ ہوگا ملکم بائی کچھ بات کریں گے ان الزامات کی جن کا اصل صلاح سابق صدر آصف علی زرداری اور پرویز مشرف کے درمیان جاری ہے آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری نے پرویز مشرف کی الزامات کو یک سر مسترد کر دیا ہے انہوں نے تنز بھی کیا کہ مشرف اب ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں حالانکہ ان کی کمر میں تو بڑی تکلیف تھی آصف زرداری نے نون لیک کے ساتھ کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا سابق صدر پرویز مشرف نے گدشتہ روز آصف زرداری پر بینظیر بھٹو اور مرتضی کے قتل کا الزام آئیت کیا مرتضی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے آصف زرداری پی 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 کے شریک شیئرمن آصف زرداری نے مشرف کو ٹکا سا جواب دیا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں نون لیک عساق دار اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا آصف زرداری نے کہا کہ جلسوں میں عوام کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا الیکشن میں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو نے اپنے ٹوئٹس میں سابق صدر پرویز مشرف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مشرف عدالت میں آ کر بات کریں اور انہوں نے کہا کہ وہ تو پاکستان سے ایک بزدل کی طرح روتے ہوئے بھاگ گئے تھے انہوں نے پرویز مشرف کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا ہے اور اب بات کرتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جو ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی صدارت سمحال سکتے ہیں عدالتین اہلی کے بعد ان کی رحمہ حائل رکاوٹ سینٹ میں انتخابی اصلاحات بل کی منظوری کے ساتھ دور ہو چکی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی پارٹی صدارت سمالنے کی راہ ہمبار مسلم لیگ نون نے انتخابی اصلاحات کا بل سینٹ سے بھی منظور کرا لیا انتخابی اصلاحات بل میں ایک ایسی ہی شک نمبر دو سو تین شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو سرکاری ملازم نہ ہو وہ سیاسی جماعت میں شمولیت کے ساتھ اس کا صدر بھی منتخب ہو سکتا ہے سینٹر اعتزاز احسن نے اس شک میں ترمیم پیش کی کہ عدالت جس شخص کو نہ اہل قرار دے اس کو پارٹی کا صدر نہیں بننا چاہیے اعتزاز احسن کی ترمیم کی سینٹس ارکین نے حمایت جبکہ اٹس نے مخالفت کی جس کے بعد شک نمبر دو سو تین ایوان سے منظور کرا لی گئی ملک میں اس سے قبل سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں منظور کرایا گیا پولٹیکل پارٹی آرڈر سن دو ہزار دو نافذ العمل ہے جس میں آوازے دور پر کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا جب تک وہ رکھنے قومی اسمبلی بننے کی اہلیت نہ رکھتا ہو ادھر سینٹس نے آج بینامی جائدات سے متعلق قانون میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا ہے بحث کے بران اعتزاز احسن نے نون لیگی کا عادت اور نواز شریف کو جی بھر کر تنقید کا نشانہ بنایا سینٹس میں جو کاروائی ہوگی مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ابھی ہم بڑھیں گے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی جانب جنہوں نے بھارتی ہم منصب سے ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتیال فائرنگ کی شدید مضمت کی ہے ڈی جی ایم او کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایسی جاریت کا بھرپور جواب ملے گا بھارتی آئی کمیشنر کو بھی دفت خارجہ طلب کیا گیا اور شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا ڈی جی ایم اوز نے بھارتی ہم منصب کو بابر کرا دیا ہے کہ پاکستان افواج اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پرعظم ہے اور اگر بھارت نے مستقبل میں ایسی کوئی بھی جاریت کی تو اس کا بھرپور جواب ملے گا ادھر دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشنر گوتم بمبوالا کو طلب کیا اور احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی فورسز کو سیز فائر مہائدے کے احترام کا پابند کرے چاروہ اور ہڑپال کے علاقوں میں بھارتی فائرنگ سے چار خواتین سمیت چھے افراد شہید جبکہ 26 زخمی ہوئے ہیں اور اب بات کرتے ہیں وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی جن کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کی جنگ اپنی سرزمین پر نہیں لاسکتا اور نہ ہی قربانی کا بکرہ بننے کے لیے تیار ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کر رہا ہے جس پر بینر اقمامی تحقیقات کی جائیں پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھایا وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے جنرل اسیمبلی سے خطاب میں مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اقوام متحدہ کا خصوصی نوائندہ مقرر کیا جائے بھارت کو پاکستان میں تخریب کاری کی پشت بناہی بند کرنا ہوگی بدقسمتی سے مقبوضہ کشمیر میں یو این چارٹر کی مسلسل خلاف وردیاں کی جا رہی ہیں بھارت نے حق خودرادیت کی کوششوں کو طاقت کے ذریعے کو چلنے کے لیے اور جنیوہ کنونشن کی مسلسل خلاف وردی کر رہا ہے بھارتی جرائم پر بین الاقوامی تحقیقات کی جائیں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسائل کا فوجی حل نہیں مسالحت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیہ دی ہیں ہم نے اپنے فوجی جوانوں سمیت ستر ہزار پاکستانی جوانوں کا نقصان اٹھایا ہے نائن الائیون کے بعد پاکستان کی کوششوں سے القائدہ کا خاتمہ ہوا لیکن افغانستان میں دہشتگردوں کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں جو پاکستان میں آ کر کر روائیاں کرتے ہیں ملیحہ لودی اور خواجہ آصف کے ہمراہ پریس کا انفس میں بھی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیل میں ہونے والے مظالم پر دھائی سو سے تین سو صفحات پر مشتمل ڈوزیر اقوام متحدہ کو دیئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس دہشتگردی کا مقابلہ کیا جس کا باقی فورس اس نے سامنا نہیں کیا آج دنیا میں اگر کوئی ملک دہشتگردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے لازم وزیراعظم شاہد خاکان سے عالمی فلاح ادارے بل این ملینڈا گیٹس کے شریک چیرمن بل گیٹس نے ملاقات کی اور پاکستان سے پولیو کے خاتمے سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا بل گیٹس سے ملاقات کے دوران شاہد خاکان اباسی نے پاکستان میں پولیو اور دیگر شعبوں میں بل این ملینڈا گیٹس کی خصوصی دلچسپی پر شکریہ دکیا جبکہ بل گیٹس نے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے اہداف کے حصول میں تعاون اور عظم پر وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے پولیو کے خاتمے میں شاہد خاکان اباسی کی ذات دلچسپی کے اختام کو بھی سراہا بل گیٹس نے پاکستانی عوام کے لیے قابل رسائی مالی معاملت پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا تاکہ وہ مالی منتقلیوں اور آن لائن سیویسز سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکے بل گیٹس نے گدشتہ چار سالوں کے دوران پولیو کے خاتمے میں پیش رفت کو بھی سراہا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیراعظم نے شیروانی زیبتن کی جبکہ دیگر مصروفیات کے دوران بھی شلوار کمیز استعمال کرتے رہے دورہ امریکہ میں وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی ڈریسنگ قابل توجہ رہی انہوں نے اپنے پورے دورے کے دوران ٹائی کا استعمال بلکل نہیں کیا وزیراعظم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران شیروانی زیبتن کی اس سے قبل ہونے والی ملاقاتوں میں انہوں نے اگر سوٹ پہنا بھی تو ٹائی کے بغیر شاہد خاکان اباسی نے زیادہ تر ملاقاتوں میں شلوار کمیز پہنی وزیراعظم نے اپنی حلق برداری میں بھی ایسا ہی لباس پہنا تھا